دیکھیں جی آج چلان کی سمیشن کے لیے تھا ہمیں عدالت کے اندر پرسیڈنگ سے پتا چلا کہ چلان جمع کرایا گیا تھا پروسیکیوٹر صاحب کے پاس اور پروسیکیوٹر صاحب نے جو ایس کے بعد ایک سکیوٹنی نوٹ اس کے پر ریز کیا ہے اور اس کے کونٹنٹس کیا ہیں وہ عدالت کو پتا ہے پروسیکیوشن کو پتا ہے اور اس سکیوٹنی نوٹ کی کمپلائنس میں جو ہے وہ کوئی پارشل کمپلائنس ہوئی ہے اور پارشل جو میں نے پروسیکیوٹر صاحب نے عدالت کو بتایا کہ کچھ پویسشنز یا مزید کومنٹس پولیس نے اپنی طرف سے شاید کیوری ریز کی سمجھنے کے لیے تو اس کو کنگلیوٹ کرنا ہے پروسیکیوشن نے تو اس کے لیے انہوں نے ٹائم مانگائے اور سولہ تاریخ اس کے اندر ہوئی ہے جہاں تک ملاقات کی گرخواست ہے جو آج ہم نے موصول کی ہے کہ جی ملزم کی ملاقات کرنی دی جائے بچی سے اس میں میں نے عدالت کو بتایا کہ گزرے کل کے اندر ایک پٹیشن فائل ہوئی ہے جس میں آلڑی یہ بات کہ کیا اکیوز مل سکتا ہے بچی سے کہ نہیں جب تک ٹرائل نہیں ختم ہوتا چونکہ اس سے گواہوں کے پر ایک فرق پڑھ سکتا ہے انڈر انفوینس وہ آ سکتے ہیں تو ہائی کورٹ نے آلڑی اس پر نوٹس کیا ہے ملزم کو سب لوگوں کو 18 تاریخ کے لیے تو بہتر ہے کہ آئی کورٹ اس پر فیصلہ کر لے پھر اس پر کوئی مزید کاروائی ہو تیسری بات تھی جی ایک سو چونسٹ کے بیان سے اس پر ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ جب اب تک کے سارے بیانات بچی کے جو ہیں وہ ملزم کے فیور میں ہیں جو ملزم کا اپنا موقف ہے ملزم کا سارا کیس اس بات پر کھڑا ہوا ہے کہ جی بچی کا ایک سو چونسٹ کا بیان میرے فیور میں ایک سو ایک سٹ کا بیان میرے فیور میں جو اور دو تین مینجسٹیٹس کو اس نے بیان دی ہے میرے فیور میں اچھا بھی ریسلٹی جو آپ کے پاس میڈیا کے توسط سے ہمیں ملی ایک تاریخی پرکرس سپورٹ جس میں آئیو صاحب نے کہا ہے کہ میں نے پھر بچی کا بیان لیا ہے اور اس میں بھی وہ پرانے بیان کی تصدیق کر رہی ہے تو ہمارا اتنا سو سوال تھا جت صاحب سے کہ کوئی نئی بات آئی ہے ریکارڈ پر جو کہ اکیوز کو انکرمنیٹ کرتی ہے کہ اکیوز کہہ رہا ہے کہ بچی کا ون سکسی فور ہونا چاہیے اگر اکیوز ایک طرف کہتا ہے کہ بچی کے اب تک تمام بیانات میرے فیور میں ہیں تو پھر آپ نے مزید بیان کون سا کروانا ہے تو یہ سوال تھا عدالت نے تو کہا میں اس کو آرڈر کروں گا چونکہ عدالت بھی سوالے سے مطمئن تھی کہ یہ سٹیج نہیں ہے مگر پھر اکیوز نے آخر وقت پر کہا کہ مجھے تھوڑا ٹائم چاہیے وہ پھر ان کے آپس میں جلدی تھی ریکویسٹ چونکہ ڈیٹ ہو گئی تھی ہم آگئے تھے وہ میٹر چلتا ہے اب میرے خال میں ہو سکتا ہے عدالت اس پہ آج آرڈر کر دے چونکہ ہم نے تو اپنی طرف سے بتا جاتا عدالت کہ یہ ایک اندلی سے سری سٹیج ہے آپ چلان کی سیج پہ کھڑے ہوئے ہیں چلان کے بعد ٹرائل ہونا ہے اور یا تو کوئی نیا انکرمنیٹنگ ایویڈنس ہوتا یا تو آئیو صاحب آتے نہیں اور کہتے ہیں کہ جی میں بچی سے ملا اور بچی نے ملزم پر فلانا فلانا اعظام رکھا دیا اور پھر اکیوز کہتا کہ جی یہ تو غیر حاضری کے اطرح بیان ہوا ہے دباؤ ڈالا گیا ہے یہ بچی کے بیان کی تصدیق کروائی جائے عدالت میں ایک طرف ملزم کہتا ہے جی سارے بیان میرے فیور میں بچی کے دوسری طرف ملزم کہتا ہے نہیں جی بیان میں نے کورٹ میں کرانا ہے تو یہ کچھ نہیں کر رہے یہ بیانوں کے ڈیفرنٹ والیومز گریٹ کر رہے ہیں ایک تھدہ گریٹ کر رہے ہیں تاکہ یہ کیسا کہ یہ کیس ہتم کیا جائے یہ ابیوز اف پروسیس اف لوہ ہے میرے نزیق تو دیکھیں سندھ ہائی کورٹ نے آلیڈی ایک کیس کے اندر سی پی میں دو سال پہلے یہ ایک پریسیڈنٹ قائم کیا تھا کہ اسے اس کیس پہ نہیں اس کو ریپیٹ بھی کیا گیا دو تی نور کیسز میں اور اس کے بعد سنگل پینچ کے اندر بھی میں ہم یہ ایک اور ریپیٹ دوئی چیزیں فور نائیٹی ون میں ایک اور کیس میں بھی کہ جی دورنگ دی پینڈنسی آف دی ٹرائل ملاقات نہ کرنی دی جائیں جو کہ ایک جگہ ایک ملزے میں ایک جگہ ایک پریمیلی گواہ ہے پھر ٹرائل کا فائدہ نہیں ہے اگر آپ ملاقات کرنے دیں گا انفلنس ہونے دیں گے پھر وہ ٹرائل کی سیش تک معاملہ ہو جائے اگر آپ نے ملاقات کرنی ہے اس بیسس کے اوپر کہ جی میرا تو ایک نکا نام ہے تو آپ فیملی کورٹ جائیے وہاں پہ سوٹ فور کانجیگل رائٹس فائل کیجئے وہ ایک الگ ریمیٹی ہے کانون کے اندر یہ کم سے کم میرا موقف ہے میں عدالت کے بحاف پہ آپ سے بات نہیں کر سکتا نہ میں پروسیکوشن کے بحاف پہ بات کر سکتا ہوں نہ ملزم کے بحاف پہ میں نے جو ان سے سنا عدالت میں اور جو ہمارا موقف تھا بس میں نے آپ کو وہ اور بیٹم بتایا